موسیقی اسلام علیکم ٹیلن نیوز میں خوش آمدید میں ہوں محمد حسیب خان اور میں ہوں رمشت شبیر شامل کریں گے ڈسٹرک نیوز ہیڈلائنز مینچن آباد نواہی گاؤ حبیب کا میں بدبخت بیٹے کا گھرے لو جھگڑے پر ماں پر تشدد ستر سالہ زولیخہ بیوی کو زخمی حالت میں ٹی ایش کی اسپتال منتقل کر دیا گیا بیٹا بیوی کے ساتھ لڑ رہا تھا روکا تو ڈنڈو سے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا والدہ کا موقع مینچن آباد پولیس نے قانونی کاروائی شروع کر دی کامو کی جی ٹی روڈ چیاں والی کے مقام پر ٹرک اور رکشہ میں تصادم رکشہ ڈرائیور سمیے دو افراد جامحق ایک شدید زخمی حادثہ تھی ایز افتاری کے باعث پیش آیا ڈیڈ بوڈیز اور زخمیوں کو ٹی ایش کی اسپتال منتقل کر دیا گیا چنیوڑ ڈپٹی کمیشنر محمد فاروق رشید نے دنیا کے سب سے طویل مترجم رنگین قرآن پاک کی نمائش کا افتتاح کر دیا ایک روزہ نمائش گورمنٹ اسلامیہ کالج میں لگائی طویل قرآن پاک معروف خطات امتیاز جہاں نورانی نے اپنے ہاتھ سے لکھا قرآن پاک چالیس فٹ لمبا ساڑھے آٹھ فٹ چوڑا اور اکتیس صفات پر مشتمل ہے ڈپٹی کمیشنر سمیت پروفیسرز طلبہ و طالبات اور سیول سوسائٹی نے قرآن پاک کی زیارت کی امتیاز حیدر نے ہاتھ سے طویل قرآن مجید تحریر کر کے عالمی ریکارڈ کائن کیا ہے ڈپٹی کمیشنر محمد فاروق رشید کا خطاب لارکانہ میں پولیس مقابلے میں دو ڈاکو زخمی ہسپتال منتقل زخمی ڈاکو کی شناکت روشن بروہی اور بشن قرآہی کے نام سے ہوئی ڈاکو سے اسلحہ اور گولیاں برامت ڈاکو لارکانہ خیر پور کمبر اور دیگر ازلا میں جران کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں ملزم روشن بروہی پر بارہ اور بشن قرآہی پر چھے مقدم درج ہیں ایس ایس پی لارکانہ ڈاکٹر امران کی میڈیا سے گفتگو ایس ڈیو وابڈا پتوکی چودری آصف رفیق کا بڑا کریک ڈاؤن درجنوں بجلی چوروں کے ساتھ بجلی چوری کرنے والی ہاؤسنگ سکیم بھی پکڑی گئیں مقدمہ درج چیئرمن لیسکو سرکل قصور کی میڈیا سے بات چیت کہا چوری کی روکتھام کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے بجلی چوری کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا بجلی چوروں سے کوئی ریائت نہیں برتی جائے گی بورے والا میں ڈاکو راج دن دہارے عوام کے لٹنے کا سلسلہ جاری پولیس خاموش تماشائی تھانہ موڈل ٹاؤن کی حدود گلشن رزا ٹاؤن میں ڈکیتی کی وارداد دو موٹر سائیکل سوار ڈاکو کا ارسوار فیملی سے لاکھوں روپے مالیت کے تلائی زیورات اور نقدی چین کے فرار ہو گئے متاثرہ فیملی شادی میں شرکت کے لیے لاہور سے گلشن رزا ٹاؤن آ رہی تھی مصطفی آباد میں پولیس گردی کا واقعہ مدینہ چوک کے رہائشی خاور کے گھر رات ایک بجے پولیس اہلکار چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے داقل ہو گئے گھر میں سوئی خواتین اور بچیوں کو ڈراتے دھمکاتے رہے گھر کا سارا سمان اُلٹ پلٹ کر دیا اہلکار علماری سے بچوں کی پدرہ ہزار کی رقم بھی لے گئے پتراثرہ خواتین کی دوہائیاں نارو وال میں دلہ کے ارمان آنسوں میں بہ گئے نواہی گاؤں لوہارہ کا رہائشی خاور علی سج دھچ کر دلہن لینے پہنچ گیا دلہن آئیشہ کے اہل خانہ نے بارات پہنچنے پر گھر کے دروازے بند کر لیے دلہن کے اہل خانہ کے انکار پر دلہا کے اہل خانہ نے پولیس کو بلوا لیا دلہا کے گونگا کے اطلاع ملی شادی نہیں کریں گے دلہن کے بھائی کا بیان والے اس کے مطابق دلہا سے درخواست وصول کر لی ہے قانون کے مطابق کاروائی ہوگی کبھیر والا تھانا نواہ شہر کی سماد دشمن اناثر کے خلاف بڑی کاروائی عرصہ دراز سے علاقے میں ڈکیتی کرنے والے ڈاکو کمری گینگ کا سرقنا کمر اباس دو ساتھیوں سمیت گرفتار چار لاکھ چاریس ہزار مالیت کی سولر پلیٹیں، موٹر سائیکلیں، مال مسلو کا برامد مقدمہ درج کر لیا گیا لارکانہ میں دڑی تھانا کے حدود میں موٹر سائیکلوں سے بیٹریوں چوری ہونے کا معاملہ موٹر سائیکل سے بیٹری چوری کرتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیس سامنے آنے کے باوجود پولیس خاموش دمانشائی عوامی ورکرز پارٹی کا پانچ روز پہلے خیرپور ناثن شاہ سے نکلا ہوا سندھ بحالی مارچ لارکانہ پہنچ گیا مارچ نے جناباق چوک پر مطالبات کے حق میں دھرنا دے دیا دھرنے میں پارٹی رہنماؤں اور تو بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت ناکس پولیسیوں اور ذاتی مفات کی خاطر آج سندھ کی عوام دربدر اور لاچار ہو گئی ہے سندھ کا کسان مہنگائی، بیروزگاری اور بھوگ بدحالی کا شکار ہے حکمرانوں نے دوہزار دس کے سلاب کی مشکلات سے کچھ نہیں سیکھا اور دوہزار بائیس کی تباہ کاریاں ہمارے سامنے ہیں اتنی بڑی تباہی ہونے کے باوجود متاسین کو بے یار و مددگار چھوڑا گیا عوام پارٹی رہنماؤں، فیض خیریو، خان قفار خان اور دیگر کا خطاب اور وزیر آباد میں تحریک انصاف کے کنٹینر پر فائرنگ کا معاملہ ملزم نوید کو انصداد دہشتگردی عدالت پہنچا دیا گیا ملزم نوید کو دو مرتبہ جسمانی ریمان مکمل ہونے کے بعد تیسری دفعہ عدالت لائے گیا عدالت کے طرف سیکیورٹی کے سخت انتظامات جے آئی ٹی ممبران اور تفتیشی افسر بھی ملزم کے ہمراہ موجود تھے ہیڈلینز آپ جان جو کے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلہ نیوز موسیقی